ہم خبروں میں خوش آمدید میں ہوں حافظ محمد عویس یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مورل ٹاؤن لہور میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی جلاس ختم ہو گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف مورل ٹاؤن سے روانہ ہو گئے ہیں وزیر کیا تفصیلات ہیں جانیں گے آج نیوس لہور کے نمائندے شاکت علی سے شاکت بتائے گا کون کون سے رہنوائی جلاس میں شریک تھے اور کون سے امور زیر بحث آئے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں نواز شریف انہوں نے ایک اہم مشاورتی جلال طلب کیا تھا مالٹون میں جو کہ اب سوا دو گھنٹے کی طویل بیٹھا کے بعد اتتام وزیر ہو گئے ہیں اور تمام جو قائدین ہیں اس میں وزیراعظم شہباز شریف سے پہلے روانہ ہوئے ہیں اس کے بعد میاں عمد شہباز شریف مریم نواز جو وزیراعہ پنجاب ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھ ہی گاڑیوں کے کافلے میں یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اب ایسن اقبال خواجہ آصف اور آہا چ سیما اور تیگر جو قائدین ہیں اس آگڑار جو کہ نائی وزیراعظم ہیں اور عطا تارر جو ابھی وفاقی وزیراعظم ہیں وہ ابھی مالٹون میں موجود ہیں اور یہ توقعو ظاہر کی جاری ہے کہ وہ میڈیا سے کچھ بادشید کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو صورتحال جو انفرمیشن ہم تک پہنچی ہے وہ یہ جو ہمارے ذرائر نے انکشاب کی ہے کہ آئی پی پیس کے معاملے کے اوپر بڑی طویل بادشید ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چار سے جو پانچ کمپنی ہیں جو کہ مہ مانا گیارہ سے بارہ عرب ڈالر لے رہی ہیں ان کے اوپر نئے ان کا جو ری شیڈول کیا جائے اور اس کے ساتھ فوری طور پر بجلی کے جو بلوں میں عوام کو رلیب دینے کے لیے اقدامت کیے جائیں جو وزیرت اوانائی ہیں ویس لوگاری انہوں نے تمام بریفنگ دی گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیا جو ٹیکس ری شیڈول کیا جا رہی ہے ڈیجرلائیزیشن کی جا رہی ہے ٹیکس نیٹورک کی اس کے اوپر جو نئے چیرمنٹ آئینت کی ہیں راشد مہ ہوں لنگڑیال انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی ہے اور یہ کہا گیا کہ ٹیکس کا نیٹورک پڑھایا جائے اور وزیرے جو اقتصادی امور ہیں احسن اکوال انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اکتیس ارب ڈالر ہے اس کو ہم نے سو ارب ڈالر تک لے جانا ہے تو اس سے ہی ملک کی جو اکانومی کے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو یہ تمام جو صورتحال ہے اب سامنے آئیے اور پنجاب حکومت وفاق کی کارکردگی کا بھی زیادہ لیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ مہنگائی کو لوکنے کے لیے جو انفورسمنٹ آتھورٹی بنائی گی ہے اس کے بہت زلدی ان کے جو رولز ہیں وہ بنائے جائیں اور اس کو فائندلاز کر کے ہر یونیل کی سطح کے اوپر ایک انفورسمنٹ رسپیکٹر اور اس کی ٹیم کو تائنت کیا جائے کہ جیسے گلی محلوم میں شکایت ہے سبزی پھل دانے گوش ان چیزوں کو جو مہنگی میرے ان کے اوپر بھی کنڈول کیا جائے تو گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ اجلاس تھا اور اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینے میں سنجید ہے لیکن بچلی کے جو بلن ہے وہ کم ہونے کا نامی نہیں لے رہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اکلے مہاں سے یہ جو یہ بھی میکنزم بنائے گیا ہے کہ جو لاہور کی جو مارکٹس ہیں ان کو شام ساتھ بجے بند کرونے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مارکٹس سے بند ہوں گی اس سے پچیس پرسنٹ جو ہے بچلی کی بجت ہو سکتی ہے کیونکہ ساتھ بیسے لے کے گیارم بجت زیادہ کا جو ٹیرف ہے وہ بہت زیادہ ہے کمیرشل اور یہ کہا گیا کہ شہریوں کو عادت ڈالنا ہوگی کہ وہ سب جلدی دے ایک دکانے کھل جائیں مارکٹس اور شہری جو ہیں اپنی بروقت خلیداری میں کمل کریں تو پھر اس بچلی بلان سے نکلا جاتا ہے اجلاس ختم ہو گیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شاکت علی بہت شکریہ